دوستو مشینوں نے ہمارے جیون کو بدل کر رکھ دیا ہے اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں چھوٹی پر بہت ہی کام کی دس مشینیں ان مشینوں کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کر آپ کو بہت مزائے گا ویڈیو شروع سے انت تک پورا دیکھیں تاکہ کوئی ضروری جانکاری نہ چھوٹ جائے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں دیوار کو پینٹ کرنے سے پہلے تیار کرنا پڑتا ہے جس کے لیے دیوار پر ریگمال کو رگڑا جاتا ہے تاکہ دیوار سمودھ ہو جائے سمودھ دیوار پر ہی پینٹنگ کی فینشنگ بڑیہ آتی ہے لیکن ریگمال سے دیوار کو رگڑنے میں بہت سمیہ لگتا ہے کام کی کوالٹی بھی لو رہتی ہے لیکن اسی کام کو بہت ہی بڑیہ ڈنگ سے کرتا ہے یہ ڈرائی وال سینڈر مشین لگ بھک تین کلو کی یہ مشین ہلکی بھی ہے جس کی وجہ سے اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے دیوار کو سمودھ بنانا ہو یا دیوار پر سے پرانے پینٹ کو ہٹانا ہو ایسے کام کے لیے یہ ایک بڑیہ مشین ہے اس مشین کو تین سو ساٹھ ڈگری کے کون پر گھمائے جا سکتا ہے جس کے وجہ سے دیوار یا چھت کے کناروں کو بھی اس مشین سے سمودھ بنائے جا سکتا ہے اس مشین میں لگا ہوا ہے ویکیوم پمپ جو سارے دھول اور پینٹ کی پرت کے کھرچے ہوئے ویسٹ کو کھیچ لیتی ہے جس کی وجہ سے پورا کام بینا دھول مٹی کے تیجی سے پورا ہو جاتا ہے فرش پر لگی دھول مٹی کی پرت بہت ہی سکت ہوتی ہے جتنا بھی دھولو یا رگڑ لو یہ ساف نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرش کی رونک ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس مشین سے فرش کی صفائی ہو جاتی ہے بڑیہ اس مشین سے نکلنے والی پانی کی تیز دھار فرش پر بنی دھول مٹی تیل کی سالو پرانی پرت کو بھی ہٹا دیتی ہے یہ چھوٹی سی مشین تو آپ کو بہت ہی ادھیک پسند آئے گی لیزر کا استعمال کر کے ڈیزائن بنانا ہو یا نام آدھی لکھنا ہو تو ایسے کام کو بڑیہ ڈھنگ سے پورا کرتی ہے یہ چھوٹی سی مشین اس مشین کے ساتھ استعمال ہونے والے موبائل اپلیکیشن پر فوٹو ورٹس یا کسی بھی ڈیزائن کو لگانا ہے اور بس ایک بٹن دباتے ہی یہ مشین لیزر کا استعمال کر کے ڈیزائن بنا دیتی ہے اصل میں یہ مشین لیزر سے سطح کو ڈیزائن کے انوسار جلا دیتی ہے جس سے وستو کی سطح پر ڈیزائن بن جاتا ہے بہت ہی ہارٹ سطح جیسے دھاتو شیشے کے علاوہ اس لیزر مشین کو کاغذ گتے لکڑی آدھی پر استعمال کر سکتے ہیں اگر لیزر پرنٹ کے دوران چیز ہل جاتی ہے تو ایسے میں مشین اپنے آپ کام کرنا بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پرنٹنگ خراب بھی نہیں ہوتی ہے پاور بینک کا استعمال کر کے اس مشین کو گھر کے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کار میکینکس کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑیہ مشین ہے سمووٹ یا رف کسی بھی پرکار کی سطح پر کار کو اٹھانے کے لیے اس مشین کو بنایا گیا ہے یہ مشین ڈھائی ہزار کلو تک کی گاڑی کو دو میٹر کی اچائی تک اٹھا سکتی ہے جس سے گاڑی کے نیچے کے حصے پر ریپیرنگ کا کام پورا ہو سکے سیویج یا مین ہول کی صفائی یا مینٹیننس کے لیے سیویج کے لوہے کے ڈھککن کو ہٹانا پڑتا ہے جس میں بہت دکت آتی ہے اور کئی بار ایک اکیلا آدمی اس کام کو نہیں کر پاتا ہے ایسے میں یہ اوزار بہت ہی کام کی چیز ہے اس میں لگا ہوا ہے ایک سٹرانگ مینٹ جو لوہے کے سیویج ڈھککن سے چپک جاتی ہے جس سے ڈھککن کو آسانی سے کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے یہ اوزار ٹائٹینیم اور ایلومینیم سے بنا ہوا ہے اس لیے بہت ہلکا اور استعمال میں آسان ہے اور ہاں ورکرز کو سیویج کے ڈھککن کو ہاتھ سے چھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے جس سے انفیکشن سے بھی بچا جا سکتا ہے کھیتی باری میں پتوں جیسے پالک کی کٹائی کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑیا مشین ہے بس مشین پر لگے بٹن کا استعمال کر کے بلیڈز کی اچھائی کو ضرورت کے انسار سیٹ کر لو اس کے بعد یہ مشین پتوں کو ڈنٹھل سے کارتے ہوئے مشین میں اوپر کھیچ لیتی ہے مشین میں لگے ہوئے لکڑی کے بکسوں میں پتے جمع اور اس پرکار کی مشین وں سے کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے صرف ڈنٹھل کو کٹا ہے پتوں کو نہیں ہے نہ کھیتی کے لیے ایک سادھارن پر بہت ہی کام کی مشین گھر میں یا کسی بھی جگہ بینہ جنجٹ کے پینت کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی ایڈوانس مشین ہے لکڑی پر یا دیوار پر پینت کرنا ہو دیوار پر یا چھت پر یہ سپری مشین بہت ہی بڑی طریقے سے اس کام کو پورا کرتی ہے اس مشین میں موجود ہے کئی طرح کے سیٹنگز جن کے مدد سے ضرورت کے انسار مشین کے نوزل اور سپری پریشر کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے یہ مشین پینٹ کی ایک سمان کوٹنگ کو سطح پر لگا دیتی ہے اور بڑی آف فنشنگ دے دیتی ہے استعمال میں تو آسان ہے ہی ساتھ ہی اس میں پینٹ بھرنا اور مشین کو دھونے کا کام بھی بنا مشکل کے ہو جاتا ہے کنسٹرکشن کے بعد دیوار میں بجلی کی تاروں اور پانی کی پائپوں کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے عام طور سے اس کام کو چھینی اور ہتوڑے سے پورا کیا جاتا ہے جس میں بہت ادھیک سمیں لگتا ہے اور بڑی آف فنشنگ بھی نہیں آتی ہے اس کام کو نپٹانے کے لیے یہ مشین ایک دم صحیح ہے یہ مشین ضروری سائز کے انسار دیوار میں جگہ بنا دیتی ہے اس مشین میں لگے ہوئے دو ہینڈلز کی مدد سے اسے پکڑنے اور استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس ویکیوم پمپ کے پائپ سے نکل کر باہر ہو جاتی ہے سات کلو کی یہ مشین استعمال میں بھی آسان ہے اور یہ کنسٹرکشن کے کام کو تیجی سے نپٹانے میں ساہتہ کرتی ہے بھون نرمان کے کام کو آسان بنانے کے لیے اپلپ ہے ایک اور سادھارن سی دکھنے والی مشین لیکن یقین مانیے یہ مشین ہے بہت ہی کام کی تین پائیو والی اس مشین میں ریچارج بل بیٹریز لگی ہوئی ہے ہائی رولکس کی مدد سے یہ مشین 250 کلو تک کے وزن کو آسانی سے ڈھو سکتی ہے چھوٹے بڑے سبھی کنسٹرکشن کے لیے یہ چھوٹی سی گاڑی بہت ہی مدد گار ہے اس کے ساتھ ملنے والے کنٹینر میں سیمنٹ ری تادھی کو بھی دھویا جا سکتا ہے لوہے سٹیل یا کسی انی دھاتو کی پائیپ کو کٹنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ مشین پانی کی پتلی دھار کو بہت ہی تیز گتی سے چھوڑتی ہے جس کی وجہ سے دھاتو کی پائیپ سہی ماب سے کٹ جاتی ہے اس پائیپ کٹر کی خاص بات ہے کہ چار انچ چوڑے پائیپ سے لے کر چار فٹ چوڑے پائیپ کو بھی کٹ سکتی ہے کمال کی پائیپ کٹر ہے یہ مشین ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کمینٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس پرکار کے ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں پروچساحن ملتا رہے دھنیواد